انسان کو اور انسانیت کو کبھی موت نہیں آتی انسانیت حیات والی چیز ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام آج بھی ایسے ہے جیسے زندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے عظیم امام اور دوسرے سب آئمہ یہ حی ہیں، زندہ ہیں اور واقعاً حقیقی زندگی ان کے پاس ہے کہ حق محفل میں ان کا تذکرہ، آر جگہ پہ ان کا تذکرہ اور وہ محفل محفل نہیں ہے اہلِ بیت کے نزدیک جہاں پہ اہلِ بیت کا تذکرہ نام تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک حیات ہے اسی وجہ سے حدیث کے اندر آئے کہاً علماء باقون ما بقیت دہر صرف علماء باقی رہتے ہیں کیا معنی ہے باقی رہتے ہیں؟ کیونکہ علماء کے پاس در حقیقت حیاتِ انسانی ہوتی ہے انسان کی حیات کا تعلق اس کے علم سے انسان کے حیات کا تعلق اس کی قوت سے ہے قوتِ ارادی سے آ دیکھیں جو ہم خداوند مطال کو فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہے ہی ہے اللہ کی سب سے عظیم صفت کونسی ہے؟ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں اللہ کے بہت سارے نام ہیں اللہ کے اسماں ہیں اللہ کی صفات ہیں علم اللہ کی صفت ہے قدرت اللہ کی صفت ہے سمی اللہ کی صفت ہے بصیر اونا اللہ کی صفت ہے بہت ساری اللہ کی صفات ہیں صفاتِ کمالیہ سے پور ہے خداوند مطال کا وجود تو سب سے ٹاپ کی اللہ کی صفت کون سی ہے تمام اہل علم فلسفیوں متکلموں سب کا اتفاق ہے جنہوں نے عقائد کی بحثیں کی ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت حی ہونا ہے حیات زندگی جس کون کہتے ہیں اور ایسی حیات ہے جس میں فنہ کا تصور ہی نہیں اس کا وجود سرمدی ہے سرمدی وجود اس کو کہتے ہیں کہ جو ما کانا وما یکونو جب سے ہستی ہے جب سے ہے وہ ہے جب سے تصور ہے وہ ہے اور جب تک تصور رہے گا مستقبل کے ہونے کا وہ ہے یعنی اس کے وجود میں راہ فنہ نہیں ہے اور جو اس کے وجود سے تمسک کر لے اور اس کی عطاعت میں چلا جائے اس کو بھی بقا ہے اس کے پاس بھی حیات ہے حیات حقیقی جو فنہ فللہ کے مرتبے پہ پہنچتا ہے اور افاد جس کو فنہ فللہ کہتے ہیں فنہ فللہ یعنی اپنی ذات کو اللہ کے ارادوں میں گم کر دینا ایک سلوات پڑھیں محمد تو ایک ہے حیات انسانی دیکھیں اللہ کا ہی ہو نا اللہ کے علم اللہ کی قدرت اللہ کی سماعت اللہ کی بسارت ان سب پہ حاوی ہے سب سے پہلے چیز ہے ہی ہو نا اللہ ہی ہے کہ حیات کی نشانی کیا ہے حیات کی نشانی کیا ہوتی ہے ہی ہونے کی دو نشانیاں ہیں یاد رکھئے گا کسی کے بھی ہی ہونے کی دو نشانیاں ہوتی ہیں ایک اس کا علم دوسری اس کی قدرت قوت قوت اور علم ہی ہونے کی نشانی اللہ ہی ہے اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے اللہ ہر کسی کو جانتا ہے اللہ ہر کسی کے رازوں سے آشنا ہے اللہ جو کچھ ہوا اس ہستی میں وہ بھی اس کے ایسے ہی سامنے جیسے ابھی ہے اللہ کا تو زمان بھی نہیں ہے یہ نہیں کہ کچھ تھا دیکھیں ہمارے نزدیک کچھ ہوتا ہے کچھ ہوگا اللہ کے نزدیک سب ایک ہی ہے کیونکہ اس کے آنا زمان ہے نہ مکان ہے کوئی زمان اور مکان کا تصور نہیں ہے اس کے سامنے ہر چیز اس کے علم ہر چیز اس کا علم اس کی حیات ہے یعنی اس علم کی طاقت اس وجہ سے وہ ہی اس کی تقویم یعنی اس کی کونسی چیز ہے جو اس کو ہی رکھا ہوا ہے جس نے اور فنہ نہیں اس کی اس کا علم اس وجہ سے اللہ کا علم سب سے ایک بڑی طاقت اللہ کا علم ہے اسی وجہ سے دیکھیں اولیاء الہی علم خدا کے مظہر ہوتے ہیں علم خدا کے علم علم حیات دوسرا قوت قوت اور طاقت اللہ قادر ہے یہ اس کی ہی ہونے پہ کوئی وجود دی ہوئے ہیں اس کے بقا اس کے جو وجود کیا ہے اور کبھی فنا نہیں ہے اور یاد رکھیں اسلام بھی تعلیمات اسلامی بھی یہ ہی کہتی ہیں کہ وہ ہی انسان ہے ہی ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں جس کے پاس علم ہو وہ ہے ہی ہے کبھی مرتا نہیں ہے جس کے پاس قوت ہو اس وجہ سے اسلام کہتا ہے ہمیشہ یہ دو چیزیں رکھو اپنے پاس تمہارے پاس علم بھی ہونا چاہیے تمہارے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے اسی وجہ سے جب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو امیر المومنین نے کسی کا نام نہیں لیا فرمایا جاہل میرا سب سے بڑا دشمن جو بھی جاہل جس کے اندر بھی جہل ہے وہ امیر المومنین کا دشمن ہے کیوں کیونکہ جہالت جہاں پہ ہوگی وہاں پہ علم کا فقدان ہے علم جہالت تضاد میں جہاں علم ہوگا وہاں جہل نہیں ہے جہاں جہاں اہل ہو وہاں علم نہیں تو میرے میں اسلام اپنے پیروکاروں کو جو چیز بیان کرتا ہے وہ یہ کہ یہ دو دو تیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے آپ دیکھیں سید و شہدہ علیہ السلام کی نہزت میں وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے اس نہزت میں طاقت ہے اور یہ قیامت تک یہ نہزت اور ابرے گی اور آگے جائے گی وقت گزرنے کے ساتھ کام نہیں ہوگی یہ احمق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نہزت کو دبا لیں گے روگ لیں گے حقیقتیں کبھی چھپ نہیں سکتی حقیقت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس کو جتنا دباؤ گے اتنی ابر کے سامنے آئے گی یہ حقیقت کی خصوصیت ہے خوشبو پہنچ جاتی ہے خوشبو کی خاصیت ہے اس کو کوئی جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے وہ نہیں چھپتی اسی وجہ سے نہزت شید سید و شہدہ میں دیکھیں ایک اس نہزت کا علم سید و شہدہ کے پاس علم تھا معرفت وہ معرفت طاقت ہے دوسرا سید و شہدہ کی نہزت میں جو شعار تھے ان میں بہت قوت تھی آپ دیکھیں میں مثال آپ کو دیتا ہوں قوت کی مثال دیتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ پیغمبر نے اس سے تبلیغ شروع کی پیغمبر کی نہزت کی طاقت کیا تھی یہ کلمہ لا الہ الا یہ طاقت ہے سید و شہدہ کے الفاظ کی طاقت ہے ہاتھ میں اِنَّا زِلَّة زِلَّة ہم سے دور ہے اس میں قوت ہے ایک سلوات پڑھیں محمد